بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے میدانی علاقے میدانی علاقے کیا ہوتے ہیں جیسے کہ ہم میدانی علاقے میں رہتے ہیں پہاڑ نہیں ہوتی بلکہ زمین ہموار ہوتی ہے دریائے سندھ کا میدان جو ایک وسیع علاقے پر پھیلا ہوا ہے وسیع ایک بڑے علاقے پر پھیلا ہوا ہے اس کا شمار دنیا کے اہم ترین اور زرخیز میدانوں میں زرخیز جہاں پہ زری پیدوار سبزیاں پھل فصلیں وغیرہ زیادہ اکتی ہیں میدانوں میں ہوتا ہے جو ہمالیا اور کراکرم ابھی ہم نے پہاڑی سلسلے پر سو پڑے تھے ہمالیا کا پہاڑی سلسلہ اور کراکرم کے پہاڑی سلسلوں سے نکلے ہوئے دریائے سندھ اور اس کے معاون دریائوں کی معاون مددگار دریائوں کی لائی ہوئی زرخیز مٹی سے بنا ہے بچے میدانی علاقے میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ دریائے سندھ کا جو میدان ہے دریائے سندھ کا میدان کے بیاں کے دو حصے ہیں دریائے سندھ کا بلائی میدان اور دریائے سندھ کا زیری میدان یہ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریائے سطلج راوی چناب وغیرہ اب جب دریائے آتا ہے تو اپنے ساتھ مٹی بھی بھاگے لے کے جاتا ہے آپ کو پتہ ہے سلاب آتے ہیں تو وہ مختلف جگہوں پر مٹی پھیلا کے چلے جاتے ہیں تو یہ جو میدان ہے درائے سن کا زیری اور بلائی میدان یہ کیا ہے کہ یہ زرخیص درین میدان ہے دنیا میں میدانی علاقے میدانی علاقوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے درائے سن کا بلائی میدان درائے سن کا زیری میدان آپ کو چھوٹے سے پریکٹیکل کی ذریعے میں بتاتی ہوں کہ بلائی کیا ہوتا ہے اور زیری کیا ہوتا ہے ہم اس گلاس پر نظر ڈالیں یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ جو بلیک سطح نظر آ رہی ہے اسے ہم کہیں گے بلائی بلائی ٹھیک ہے نا اوپر کا حصہ تاکہ آپ کو اس لیے سمجھا جائے بلائی اوپر کا حصہ اب یہ دیکھیں آپ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پینڈے کے قریب قریب ہے تو یہ کیا ہے زیری حصہ کیا ہے زیری حصہ اب درائے سن کا بلائی اور زیری میدان کوئے ہمالیا اور کوہے کرا کرم سے نکلنے والے دریاؤں سے مل کر بنا ہے ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں درائے سن کے بلائی میدان جو ہے اس کی خصوصیات کیا ہے درائے سن کا بلائی میدان صوبہ پنجاب پر مشتمل ہے کہاں صوبہ پنجاب پر کون سے صوبے پر پنجاب پر مشتمل ہے اور اس کے معاون دریاء درائے سن کے معاون دریاء کون سے ہے جہلم چناب راوی ستلج جہلم چناب راوی ستلج سندھ کے بلائی میدان کا پھیلاؤ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ شوالک کی پہاڑیوں پڑا تھا نا پہاڑی علاقوں میں اور سلسلہ کوہین مکسطہ مرتفہ میں ہم نے پڑا تھا سی جنوب میں مٹھن کوٹ مٹھن کوٹ کو آپ نے یاد رکھنا ہے مٹھن کوٹ تک پھیلاؤ ہے کہاں تک پھیلاؤ ہے سندھ کے بلائی میدان کا جو پھیلاؤ ہے وہ شوالک کی پہاڑیاں سے لے کر مٹھن کوٹ تک پھیلاؤ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈیلوان ڈیلوان سلوپ شمال مغرب سے جنوب کی طرف ہے کس کی طرف ہے جنوب کی طرف ہے دریاء سندھ کے بلائی میدان کی بلندی فور ہنڈرڈ تھا فٹ تھا ٹویلو ہنڈرڈ فٹ چار سو فٹ تھا بارہ سو فٹ ہے جیسے ہم نہیں کہتے ہیں کہ فلان بندے کا پانچ فٹ ہے چھے فٹ ہے آپ ہی اندازہ یہاں سے لگا لیں بلائی میدان کو دریاء سندھ اور اس کے ماون دریاؤں نے دو عبوں میں دو عبوں کا ابھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں لیکن ابھی بتا دیتی ہوں کہ دو عبوں کا مطلب ہوتا ہے دو دریاؤں کے درمیانی علاقے کو دو عبا کہتے ہیں تقسیم کر دیا ہے دو دریاؤں کا درمیانی علاقہ جو دریائے سندھ اور اس کے ماون دریاؤں سے سہراب ہوتا ہے دو عبا کہلاتا ہے درائے سندھ کا جو میدان ہے وہ شمال مغرب سے اس کی سلوپ جو ہے اس کی ڈیلوان جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے اس کی جو بلندی ہے 400 فٹ 1200 فٹ ہے 400 فٹ سے لے کر 1200 فٹ تک یہ میدان کہیں یہ 400 فٹ ہے بلندی اس کی اور کہیں 1200 فٹ بلندی ہے اس کی دو عبا دو عبا دو دریاؤں کا درمیانی علاقہ اب یہاں پہ صرف ایک تھوڑی سی ایکزمپل کے لیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ایکزمپل دے رہی ہوں یہ دریائے سندھ ہے یہ دریائے جیلم ہے اب یہ دیکھیں یہاں سندھ نکال کے اس علاقے کو بھی سیراب کیا جا رہا ہے کون سے دریائے جیلم سے نہر نکال کے اور یہاں پہ دیکھیں دریائے سندھ سے نہر نکال کے اس علاقے کو سیراب کیا جا رہا ہے اور یہ دو دریاؤں کے درمیان یہ واقعہ ہے اس لیے سے دو عبا عب پانی عبا اس سے نکلا ہے پانی عب آپ سے نکلا ہے اور دو عبا دو پانیوں والا دو دریاؤں کے درمیان کا علاقہ دو آبا یاد رکھئے گا دو دریاؤں کا درمیانی علاقہ دو آبا کہلاتا ہے دریائے سندھ کا زیری میدان سوسیاد صبح سندھ کا ہموار میدان ہے ہموار سیدھا میدان ہے مٹھن کوٹ جہاں سے دریائے سندھ کا بلائی میدان ختم ہوتا ہے وہی سے مٹھن کوٹ سعید دریائے سندھ کا زیری میدان سٹارٹ سے سمندر تک پھیلا ہوا ہے شمال میں اس میدان کی دریائے سندھ کے زیری میدان کی بلندی 400-400 فٹ سے شروع ہو کر جنوب میں 20-20 فٹ بلند رہ جاتی ہے دریائے سندھ کم ڈیلوان کے باعث ڈیلوان کم ہونے کی وجہ سے اس میدان میں کس میدان میں؟ دریائے سندھ کے زیری میدان میں نہایت سوس طرفی سے رفتاری سے آجتگی سے بہتا ہے تھٹھا جو سندھ کا شہر ہے تھٹھا سے بیرہ عرب کے ساحل تک دریائے سندھ میں ڈیلٹا بناتا ہوا سمندر میں جا گرتا ہے آپ یہاں دیکھتے ہیں یہاں پہ کہاں یہاں دریائے سندھ کے شاخوں میں منقسم ہو کر دریائے سندھ کا ڈیلٹائی میدان بناتا ہے ابھی آپ کو میں ڈائیگرام کی ذریعے بتاتی ہوں کہ ڈیلٹا کیا ہوتا ہے جس میدان میں دریائے سندھ ڈیلٹا بناتا ہوا سمندر میں جا گرتا ہے اسے رن کچھ کا علاقہ کہتے ہیں اس جگہ کا نام رن کچھ ہے دریائے سندھ کا زیری میدان دریائے سندھ کے زیری میدان کی خصوصیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی بلندی سٹارٹ ہوتی ہے 400 فٹ سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور بہیرہ عرب میں گرنے تک اس کی آخری جو بلندی ہوتی ہے وہ 20 فٹ رہ جاتی ہے امین آپ دو منزل مکان کی کہنے کے اتنی بلندی آخر میں اس کی رہ جاتی ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ مٹھن کوٹ کے مقام پر دریائے سندھ ڈیلٹا بناتے ہوئے ڈیلٹا کا سائن دیکھیں آپ یہ اور اسی طریقے سے ڈیلٹا بناتے ہوئے جا کے بہیرہ عرب میں جا گرتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دریائے سندھ کا زیری میدان ہے اس کی ہموار سطح ہے اس کی سطح ہموار ہے یہاں پہ دریائے سندھ سس طرحی سے آہستہ آہستہ بیٹا ہے جو آج ہم نے میدانی علاقے پڑھا میدانی علاقے میں بھی دریائے سندھ کا بلائی میدان اور دریائے سندھ کا زیری میدان جیسے میں نے آپ کو بورٹ پہ سمجھایا ہے آپ نے لکھنا ہے اور ایم سی کیوز بھی بنانے ہیں جس چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا ہم وقت مجھے آپ ان باکس کر دیجئے گا میں جگہ کر لوں گا انشاءاللہ